اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں یار آج ہم لوگ بنانے لگے ہیں مٹی والا کیج تو میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں کدھر بنانے لگے تو دوستو یہاں پہ ہم لوگ بنانے لگے ہیں مٹی کا کچھا کیج یعنی کچھا تو نہیں ہوگا ہوگا یوں ہی پکا جیسے یہ سیمٹ والا ہے تو یہاں پہ ہم خوبصورتی کے ساتھ بنائیں گے اور اس میں لاکے چھوڑیں گے جی اپنی چک سے تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ میں نے جگہ سیلیکٹ کر لیا یہاں پہ بناوں گا مٹی بھی میرے پاس آگئی ہے یہ اوپر اس کی چھات بھی آگئی ہے اور اس کا ہم دروازہ بنائیں گے اس کو روپیر کر کے زبردستہ کر کے جب تیار کرتے ہیں تو چلیں پانی بھی یہاں رکھ لیتے ہیں مٹی کو گیلا کرنے کے لئے مٹی کو گیا موسیقی دوستو ہمارا کیج ریڈی ہو چکا ہے اب اس میں لاغے چھوڑیں گے یار یہاں کلر فولی چھوٹے چھوٹے چھیک سے یہاں اس میں بٹے رہے چھوڑیں گے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں کس طرح اس کی شیف بنی ہے آپ لوگوں کے سامنے دوستو کتنا پیارا لگ رہا اوپر سے ہم نے اس کو کوٹھی بٹائی بنا دیا اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کا دور کونس ہے اور سب سے پہلے تو آپ لوگ اس کو تسلی سے دیکھ لینا مکمل مٹی کا تیار ہو چکا ہے اور یہ ہلے گا بھی نہیں یہ دیکھ لیں جتنا مرضی زور لگا لیں یہ ہلے گا نہیں اب یہ مکمل ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا دور کونس ہے تو یہ اس کا دور ہے میں نے تیار کیا یہ جالی تو نہیں تھی یہ ہمارے پاس پاکستانی جوگار سامنے لیں اب اس کے لیے میں نے یہ آگے انٹر لگائی ہے کہ یہ کور ہو جائے تو آپ لوگ یہ دیکھئے گا یوں کر کے اس نے یوں دیکھیں اب یہ آگے اس کے دور کے آگے یہ بن گیا ہمارا دور اور اس در سے ہوا بھی جاتی رہے گی اور نہ ہی در سے بلی ہلا سکتی ہے کیونکہ سائیڈیں بھی میں نے کور کی ہیں اگر بلی ہلائے گی بھی تو اس کو اٹھانا پڑے گا اور یہ بلی سے نہیں اٹھے گی دوستو فائنلی ہم لوگ چکس لینے آگے ہیں تو یار یہاں پہ کافی زیادہ چکس ہیں اب کلر فولی نہیں ہے سیمپل وائٹ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں یار یہ دیکھیں سارے وائٹ ہی وائٹ ہیں وائٹ وائٹ ییلو ییلو کلر فولی نہیں ہے وہ گرمی کی وجہ سے کلر نہیں کر رہے کیونکہ مر جاتے ہیں یہ بیس بی اکس وائر بڑے ہو میں یار شاہ نکال لو یار چیک کریں یار لیول چیک کریں چوزوں کا کتنے زیادہ ہو گئیں چیک کریں یار چکس ہی چکس فائنلی دوستوں میں چکس لی آیا ہوں یار میں نے چکس تقریبا نامنے ٹین چکس لیے تھے جن میں سے یار چار ایک دوست لے گیا اور دو ایک دوست لے گیا میرے پر صرف چار رہے گیا تو میں نے ان کو چھوڑ گیا آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ کتنے پیارے لگتے ہیں یہ دیکھیں انہیں 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 چیکس ہیں پیڑے دیکھنے والی ہوتی ہیں رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے رام سے چلے یہ آگے ہیں آپ لوگ بھی آ جاؤ یہ تو اڑتے ہیں آج اب ان کو بھی بھائی نکالتے ہیں چلے جی آجو چھوٹو چھوٹو گیاں آجو دھر گیا اوہ 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 ڈھر گئے اوہ چیچو ماننا نہیں ان کو چھوٹو آجو باہر ابھی دیکھتے ہیں یار یہ بڑے والے ماریں گے لیکن ان کا نا دھیان رکھنا پڑے گا ان کو باجرہ ڈال دے تو ان کے لیے نا میں باجرہ لے کے آیا تھا وہاں بزار سے نا ادھر آؤ سارے چھوٹو آپ بھی آجو 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 اوہ چھوٹا نیچے آگیا اوہ ماننا نہیں چیچو ان کو اوہ چیچو چیچو یہ کیلہ مارتا ہے یہ تو ڈرتا ہے اوہ 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 ڈرتا ہے یہ کھاؤ کھاؤ یہ دیکھو باجرہ آجو آپ لوگ بھی اوہ مارنا نہیں ہے خود تو چھوٹے چھوٹے بڑے وہ بھی آگے سے لڑنے آتے ہیں مارنا نہیں میں کہہ رہا ہوں ان کو دوستو یہ تو کام خراب ہے یہ بڑے والے ان کو چھوٹوں کو ماریں گے تو ان کو تو یہ کہ ایک دو دو چونچ بجگی تو انہوں نے ایکسپائر ہو جانا ہے لیکن اب ان کو بچائیں گے ان کو الیادہ ٹائم میں چھوڑیں گے اور ان کو الیادہ ٹائم میں چھوڑیں گے اب ان کو میں باندھ کر دیتا ہوں چھوٹے بڑے دوستو ان کا خود کا کیج ماشاءاللہ سے ان کے حوالے سے کافی بڑا ہے اندر ان کے باجرہ ڈال دیا اور ان کو یوں ہی باندھ رہنے لیا کیونکہ یہ اندر خوش رہیں گے اور ہیپی رہیں گے چھوٹے چھوٹے سے تو ہے کلر گھول بھی نہیں ہے دوستو ابھی ننے چھوڑیں ہیا اگل گھومنا چروڑ ہو گیا اب ہم لوگ کشش کر رہا ہے کہ اگل کو پکڑ سکے یہ دیکھ لیں ابھی میں نے چھوٹے چھوے چھوڑ ج Alabama یہ دیکھیں ابھی چھوٹے چھوڑ دیکھ بڑی چھوڑ ہے اب اس کو پکڑنے کی yn Riley've ایک دو دن کے اندرہے ہیں ساں پکڑیں لیں tender دوستو ہماری چ counterpart سوزی کروزی اور یہ ساری ہے جو ہمارے منی فوج آئی نا چھوٹی فوج ان کو مارتے ہیں تو میں نے ان کو کیج کے اوپر یہاں پہ شفٹ کر دیا گولڈن کیج کے اوپر یہ گھوم رہے ہیں اب گولڈن کیج ان کی امانت ہے بھائی یہ دیکھیں یہاں پہ نا میں نے باجرہ بھی ان کو ڈال دی ہے ڈائیٹ بھی ان کی ڈال دی ہے اب یہاں پہ کھاتے رہیں گے اور گھومتے رہیں گے اوپر دوستو اب ہم لوگ اپنے پیزن کو اپنے پیزن کو اپن نہیں کیا دو تین دن ہو گئ ہیں ان کو میں اندر ہی ڈائیٹ ڈال دیتا ہوں لیکن آج میرا ارادہ ہے کہ وہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا سٹینڈ گرا دیا آج میرا ارادہ ہے ان کو باہر نکال لوں تاکہ یار یہ باہر گھومیں پھرے تم ادھر کو نکلو کدھر چلے گئے یو دوستو یہ کلر والا جب بھی اندر جاتا ہے تب بھی یہ پھڑا کرتا ہے یہ دیکھیں کیسے اندر جا کے لڑنے لگ گیا یہ نا اس نے مجھے سعیز لیل کیا ہوا ہے دوستو بڑی مشکل سے میں نے ساری اپنے پیجنز بھائی نکال لی ہیں یہ دیکھیں آج میں نے کافی دنوں کے بعد سارے پکڑ کے بھائی نکال لیں خود تو یہ آ نہیں تھے کیونکہ یہ نا اندر ان کو میں ڈائیٹ دے دیتا تو اندر ہی کھانا یہ نا بس سمجھ کہتے تھے کہ اندر ہی ڈال دو آج میں نے پکڑ کے سارے بھائی نکال لیں اور بڑی مشکل سے یہ بھائی رائے ہیں دیکھیں چلے یار بھائیر کھائیں بھائیر کی اب آ لگ ہے گرمی اب کافی زیادہ ہے موسم تھنڈا تھا جس وجہ سے میں اندر ڈائیٹ ڈال دیتا تھا کہ کوئی بار نہیں لیکن اب گرمی اب بھائی نکالنے بھی ضروری ہے تو یہ ہماری چھوٹی ہوج اوپر گھوم رہی ہے باقی یہ نیچے اس کو میرا نا یہ دل کر رہا ہے اس کو آج اڑانے تو یہ خود ہی اڑی جائے گا اڑی اڑو 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 اڑ جا سیم سیم اوپر اوپر چال تو یہ تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی کومنٹ سیکچن میں لازمی بتائیے گا ملتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر پہلی دفع ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کلیں ملتے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ